شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصرابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصرابکہ یا نور اللہ قصول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی مختشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان معظم ہے قیامت کے روز اللہ عز وجل کے عرش کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا تین شخص اللہ عز وجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے اشارت فرمائے گا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود چھری پڑھنے والا صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجھے مدنی چینل پر سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین ماہ رمضان میں کتنی کشش ہے کہ سچ پوچھو تو گویا سارا سال انتظار رہتا ہے اور پھر جب رجب المرجب کی آمد ہوتی ہے تو دل کو بڑی دھارت ہو جاتی ہے کہ بس اب گویا رمضان شریف کی آمد کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے کہ اب انقریب ماہ رمضان جو ہے وہ بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہو جائے گا مگر رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے پھر دل پر ایک افسردگی بھی تاری رہتی ہے تھوڑا تھوڑا غم بھی رہتا ہے کہ رمضان شریف کے آمد تو ہوگی آئے گا بھی رحمتیں لٹائے گا برکتیں دلائے گا اور روتوں کو ہسائے گا مرجائے دلوں کو کھلائے گا لیکن دیکھتے دیکھتے چلا جائے گا تو یہ بھی تھوڑا غم ہوتا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج کی رات ہمارے مقدر میں زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہمیں زندہ رکھے خیر و حفیت کے ساتھ رکھے اور ماہ رمضان کا قدردان بھی رکھے کہ اگر بے قدری ہوئی تو پھر بھی بات نہیں بنے گی اللہ قدردان بنائے تو گویا ابی سے رمضان المبارک کا ایک غلغلا ہے شور ہے کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے یا خدا تو نے عطا ہے کر دیا رمضان ہے یا خدا امت کو تو نے دے دیا رمضان ہے تجھے پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھے پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ ورد رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ ورد رحمان ہے دو جہاں کی نیمتیں ملتی ہے روزہ دار کو دو جہاں کی نیمتیں ملتی ہے روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا اللہ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مودتوں سے دل میں یہ عطوار کے ارمان ہے مودتوں سے دل میں یہ عطوار کے ارمان ہے تو مٹھے مٹھے سائیں بھائیو مدینی چینل کے ناظرین اور ماہ رمضان مبارک کے عاشقوں جب بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو کئی روز پہلے سے اس کے لیے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں تو ماہ رمضان سے بڑھ کر ہماری شخصیت بھی کون ہے اتنا پیارا مہینہ کہ جو دھڑا دھڑ مغفرت کے پروانے تقسیم کرے رحمتیں لٹائے برکتیں لٹائے یہاں تک کہ ہمارا نظام زندگی بدل جائے رمضان شریف میں ہمارا سارا نظام الحقاتی تبدیل ہو جاتا ہے مسجدیں عباد ہو جاتی ہیں ہر طلافت قرآن اور نات پاک رحمت عالمیان کی صدائیں سنی جاتی ہیں رونکی رونک ہوتی ہے تو اس کے استقبال کی تیاری ابھی سے کر لیجئے ابھی پہلی رات آئی نہیں ہے پہلی رات آتے ہی کیا ہوتا ہے چنانچہ فائضان رمضان جو کہ دعوت اسلامی کے اشارتی دار مقربت المدینہ نے شائع کیے جس سے دعوت اسلامی والوں کو شابان المعظم میں پوری ختم کرنا ہوتا ہے یہ درخواست کی ہوئیے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو تو جنہوں نے ابھی تک پوری ختم نہیں کی وہ چاند رات سے پہلے پہلے کوشش کر کے اس کو ختم کیجئے تاکہ رمضان کے اہم احکام بھی آپ کو معلوم ہو جائیں تو پہلی رات کو کیا ہوتا ہے یہ رحمتِ عالمیان مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کی روشنی میں سنتے ہیں چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہِ مبارکہ سے یوں رحمت کے پھول جھڑ رہے تھے کہ جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخرِ رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہِ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز وآلہ اس کے ہر سجدے کے قوض یعنی بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے سرخ یاقوت یہ بہت قیمتی پتھر ہے جنت کا پتھر تو پھر کیسا ہوگا اچھا وہ گھر سرخ یاقوت کا یہ ہماری جھوپڑیوں کی جانا نہیں ہوگا بلکہ یہ بہت عظیم و شان ہوگا چونہاں جو میرے حقا رحمت کا مدنی پھول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں یعنی اس سرخ یاقوت کے گھر میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے ساٹھ ہزار دروازے تو مکان کتنا حالی شان ہوگا اور ہر دروازے کے پٹھ سونے کے بنے ہوں گے پٹھ کس کو بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دروازے میں دو حصے ہوتے ہیں دو پیس ہوتے ہیں تو یہ دو پیس جو ہے نا یہ دو پٹھ کہلاتے ہیں تو ہر دروازے کے پٹھ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے اے عاشقہ رمضان پہلا روزہ بھی رکھنے کی تیاری بھرپور کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید رحمت کا پھول ہمیں قناعت فرماتے ہوئے گویا فرما رہے ہیں بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے ہم رکھیں گے انشاءاللہ یا اللہ ہم ضرور رکھیں گے ہم نیت کرتے ہیں تو ہمیں تندرست رکھنا آفیت نصیب کرنا زندہ رکھنا اور ماہ رمضان سے ہمیں محروم نہ کرنا تیرے محبوب کا تجھے صدقہ اے اللہ ہمیں رمضان بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے مجھے تو ابھی سے بس وہ یوں ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا کسے ہوگا کیا ہوگا دل بیٹا بیٹا جاتا ہے چلو آت ہو جائے انشاءاللہ اس کو پا لیں گے اللہ نے بہتر کیا ہمارے حق میں تو رمضان ہمیں اپنے ساتھ ہی لیتا چلا جائے کر تو اللہ عزوجل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس سے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عنایت کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ایک روضہ رمضان کا جو پہلا روضہ رکھ لیتا ہے جگہ نہ اس کی کتنی فضیلہ جائے اب اس کا مطلب ہے نہیں کہ پہلا روضہ رکھ لیا تو باقی چھٹی ہو گئے نہیں تیلا بھی رکھنا ہے آخری بھی رکھنا ہے اور بیچ کے بھی سارے کے سارے رکھنے ہیں ہر روضہ فرض ہے ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کے سارے روضے رکھیں گے ساری ترابی پڑھیں گے ہر نماز پڑھیں گے باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے استعامی بھائیو خدای خنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب دیشان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہِ رمضان عطا فرما دیا کہ اس ماہِ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا عجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے بیان کردہ حدیثِ پاک کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآن اس حدیثِ مبارک میں روزے داروں کے لیے یہ بشارتِ علماء بھی موجود ہے کہ صبح تا شام ستر ہزار فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو اے میرے میٹے میٹے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے اس مہینے میں عجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرز کے برابر اور فرز کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس مبارک مہینے میں تو روزہ دار کا سونا نیند کرنا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں تو روزہ تو روزہ ہے اور اس ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے اللہ تعالی نے اس ماہ رمضان میں اپنا پاک قرآن نازل فرمایا ہے چنانچہ پارہ دوسرا سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البارکت عظیم المرتبت پروانہ شم غیر سالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورای آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو ماہ رمضان وہ رحمتوں کی کان ہے حضرت سیدن جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت علیمی جان سلطان دھو جہان شاہنشاہ کون و مکان حبیب رحمان عز و جل و صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ فرمان دھی شان ہے میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی نمبر ایک جب رمضان الممارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا اے رب کریم تیری رحمت کے صدقے جاؤں قربان جاؤں رمضان کی قیلی رات آیا چاہتی ہے اے اللہ مجھ گناہ گار پر رحمت کی نظر فرمائے جتنے یہاں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جمع ہیں ان سب پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے ہمارے مدنی چینل کے جتونے بھی ناظرین ہیں اے اللہ ان سب پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے اے اللہ تیری رحمت کی نظر پانے کے لیے ہمیں رمضان کی پہلی رات ضرور نصیب کرنا اور پورا مہینہ نصیب کرنا اور ہمیں ماہ رمضان کا قدر دان بنانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے موں کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہیں دیکھیں یہ وہ بو ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بو نہیں ہے جو لوگ دانت صاف نہیں کرتے اور گند ہو جاتا ہے موں میں تو اگر موں میں بدبو ہو گئی تو تو پھر مسجد میں داخلہ بھی حرام ہو جائے گا اللہ کو پسند ہونا تو کجا آو گے تو گناہ کر ہو جاؤ گے مسجد میں اور نماز پڑھنا بھی نہ پسندیدہ اللہ کا نام لینا بھی نہ پسندیدہ جب موں میں بدبو ہو تو جیسے کہ لسن ہے کچھا کچھی پیاز آج کل کچھ امر میں لوگ ڈالتے ہیں ابھی سموں سے آئیں گے مسجدوں میں رمضان میں دوس میں بھی کچھی پیازیں ہوتی ہیں برابر وہ تلی نہیں جاتی پیک ہوتی ہے مانڈے کے کور میں تو وہ کچھی ہوتی ہے بدبودار موں لے کر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ جب مسجد میں آنا ہو تو موں بلکل صاف کر کے آنا پڑے گا ورنہ گناہ گار ہوں گے اگر بدبو ہوئی تو موں میں یہ مسائل بلکل ذہن میں رکھئے گا اس طرح چنے بھی چنے چھولے جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت بھکتے ہیں رمضانوں میں تو وہ کچھے پکے وہ ترہ ترہ کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں بس تجربہ ہوتا نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھے کچھے چنے وہ کچھی کچھی پیاز اس میں مکس ہوتی ہے کڑک کڑک چنے میں نے دیکھے ہوتے ہیں تو چنے پکانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو خوب بھگو کے رکھیں رات بار اس کو بھگویں پھر اس کو اُبا لیں تھوڑا سا کھانے کا سوڈا بھی ڈالیں تو اس سے وہ گل جاتے ہیں زیادہ سوڈا ڈال ہوگے تو گل کر بلکل پھٹ جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں تو یہ چنے اُبالنے کا طریقہ آپ کو ارس کیا تو وہ کچھے کچھے بس بکنے ہوتے ہیں لوگوں کو لے کر مسجدوں میں ڈالنا ہوتا ہے پیٹ میں نہیں ڈالنا ہوتا ہے بیچارے وہ ثواب سمجھ کے لے آتے ہیں کچھی پیاز والے چنے یہ میں نے خود دیکھے ہیں اس لئے ارس کرتا ہوں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت مل جائے اب یہ توجہ کم کرتے ہیں سنتے بھی نہیں ہیں سنتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے ہیں یاد رکھتے ہیں تو لاپروائی کرتے ہیں اور بس بیچارے وہ کر گزرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے اللہ توفیق دے کہ ہم ثواب چاہتے ہیں ہم ثواب کمائیں ثواب کا کام کریں تو یہ وہ بھوک ہے جو بھوک کی وجہ سے ہے اب جو ڈٹ کے کھائیں رات کو افطار میں اس لئے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا سہری میں اس لئے وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا اب ملے گا نہیں اور پھر پیٹ ڈسٹرب وہ ڈکا رہے ہیں کھٹی کھٹی آ رہی ہیں پتہ نہیں موں میں گندے گندے پانی آ رہے ہوتے ہیں اب پتہ نہیں وہ بھوک کی وجہ سے جو بھو ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے روزہ دار کی نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ 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 معصوم فرشتوں کی زبان سے مغفرت کی دعا اور قبول نہ ہو اللہ اللہ اے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ لے ہم بھی تیرے معصوم فرشتوں کی دعائیں لے روزے رکھ کر ہمارے موں کی بھی بو ہو جو تجھے پسند آئے ہمیں زیادہ کھانے سے بھی بچا لینا یہ کچھی پیازے کچھے لیسن کچھی مولیاں کھانے سے بھی بچا لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے کے جوش میں یہ گندی گندی چیزیں مسجدوں میں کھائیں اور بدبودار موں سے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور ثواب کے بجائے گناہ گار ہو جائیں اے اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا ہمیں دعوت اسلامی کا ایسا مدنی محول دے دے کے بس ہم صدر جائیں ہمیں مدنی کافلوں کا ایسا مسافر بنا دے کہ ہم صحیح ہو جائیں ہم کو یہ حکام یہ سنت ہیں یہ شرعی مسئلے پتا چل جائیں پتا کچھ نہیں ہم چیختے ہیں کہ کتاب پڑو پڑو پڑتا کوئی نہیں ہم بولتے ہیں بیان سنو سنو سنتا نہیں ہے یاد رکھتے نہیں ہے بھول جاتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں لا پروائی بے توجہی مدنی چینل میں بھی بیان سنتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں بچے سے کھیلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چاہی کی چسکیاں لیتے ہیں پانی پیتے ہیں کھے 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 کر کے ہستے ہیں تو ان کو بھی کیا پلے پڑتا ہوگا بیچارے ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں بھی بات سمجھ جاتے ہوں گے تو اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ مدنی چینل پر بھی ہم بیان سنیں تو دو زانوں عدب سے سنیں تاکہ ہمیں علم دین آسلو ہم تیری باتیں توجہ سے سنیں اپنا کوئی عزیز آتا ہے اپنا دوست یا پیارا آتا ہے اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں اگر ان کا لیٹر آئے تو بہت اتمنان سے بلکل فریش مائن ہوکے ہم اس لیٹر کو پڑھتے ہیں لیکن اے اللہ تیرا کلام ہم کو توجہ سے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی تو کرم کر دے عطا کر دے کہ تیرا کلام بے دلی سے بے توجہ سے ہم پڑھتے ہیں تیری باتیں بے توجہ سے بے دلی سے سنتے ہیں یا اللہ ہم پر رحم کر دے رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ہمیں اچھا کر دے ایسا اچھا کر دے کہ ہم پھر قبر میں بھی اچھے ہی پہنچیں ہماری ساری برائیاں آلائشیں گناہوں کی گندگیاں دل بھلا جائیں ہم صاف ستھرے پاک ہو کر رمضان کے چاند کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں اے کاش میں رمضان کے میں صدقے جاؤں قربان جاؤں یہ چاند بھی کتنا پور کشش ہوتا ہے اللہ اللہ ہلال رمضان کبھی دیکھا ہوگا آپ نے اس میں اتنی کشش ہوتی اس میں کرنٹ ہوتا ہے کہ بس اس کو پگڑ کے بس دل میں اتار دیں اور ماہ رمضان اس سے لپڑ جائیں کہ اس کو جانے نہ دیں یا پھر جائے تو ہمیں ساتھ لیتا جائیں ظاہر ہے کہ ہم اس کو جانے سے روک تو نہیں سکتے یہ تو مخال ہے اچھا ہم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جا بھی نہیں سکتے یہ بھی مخال ہے ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے خودکشی جائز نہیں ہے کہ چلو صاحب رمضان میں خودکشی کر لو تاکہ ہم رمضان کے ساتھ چلے جائیں دنیا سے یہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہتریوں کا سوال کرتے ہیں کہ رمضان شریف آئے خیر سے آئے ہم اس پر قربان ہوں ہماری جان قربان ہمارا مال قربان ہمارا ٹائم قربان ہمارا وقت قربان ہم چاند اس حال میں دیکھیں کہ ہم مسجد کے اندر ہوں فیضان مدینہ میں ہوں کاش یا جہاں جہاں اعتقاف ہوتے ہیں وہاں ہوں اور ایک کاش پورا مہینہ ہم اعتقاف سے مسجد میں پڑے رہیں تو رمضان کا لطف تو اللہ کے گھر میں ملے گا بازار میں تھوڑی ملے گا جو سمجھتے ہیں بازار میں ملتا ہے کہ حمدنی زیادہ ہو جاتی ہے مال مہنگا بیچتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں ان کو آتا ہوگا مدہ لیکن یہ مدہ وہ ہے کہ جب یہ مدہ ختم ہوگا تو مو ایسا کڑوا ہو جائے گا کہ یاد کریں گے اور مسجد میں جو رمضان کا مدہ لیں گے نا اس کا مو ایسا مٹھا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ قبر میں بھی مٹھاس لے کے جائے گا کڑواٹ کا دور دور تک اس کو کوئی پتا نہیں ہوگا انشاءاللہ عجز و جل یہ تیسرا نمبر یہ تھا فرشتہ ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر چار اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے جھوم جاؤ آشکو ماہ رمضان آ گیا انشاءاللہ اور انشاءاللہ 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 ہم جنت میں اللہ کے کرم سے اس کی رحمت سے ضرور جائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ محبوب کے پڑوس میں محبوب کے جلوں میں گم رہیں گے انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پانچ اب تھوڑا جگر تھام کے سننا نمبر پانچ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عزو جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر حرص کی یا رسول اللہ عزو جل وسلم اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے تو جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالی سب کو بخش دیتا ہے سب کی مغفرت کر دیتا ہے تو تاجب سے نے پوچھا گیا کہ کیا وہ لیلت القدر ہے لیلت القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ پر مسلم ارشاد فرمایا نہیں یعنی لیلت القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ پر رہی ہے لیکن یہ جو سرکار فرما نے گویا کہ میں نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے سبحان اللہ تو جو مزدوری کرے اس کو اجرت ملتی ہے روزے رکھے تراویاں پڑھے اور نیکیاں کرے آخری رات اس کو اجرت میں مغفرت ملتی ہے ہم تو کمزور ابھی تک تو کبھی محنت کر نہیں پائے زندگی گزر گئی کبھی کما حق ہو ماہ رمضان میں مزدوری کرنے کی توفیق ملی نہیں نہ اللہ کی پسند کے مطابق ہم روزے رکھ پائے نہ تراوی ہم سے اداد کی جاسکے بے دلی کے ساتھ بس پڑھنی ہے نفس پر گران بوجھ مر مر کے بس پوری کرنی ہے مر مر کے جس طرح بھی روزہ رکھنا ہے بس فرض ہے نفس پر گران نعوذ باللہ اگر کوئی رمضان کو بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ کہا معذلہ آٹپ کا کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے تو اگر رمضان کو بوجھ سمجھتا ہے تو یہ تو گستاخِ رمضان ہے تو اسلام سے اس کا واسطہ نکافی ہو جائے گا اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا یعنی جو ماہِ رمضان ہی کو بوجھ سمجھتا ہے یا نماز ہی کو بوجھ سمجھتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہیں یعنی کہ ہمارے نفس پر بوجھ نفس بدبخت جو ہے نا یہ اس کو بوجھ تصور کرتا ہے ہمیں ورغلاتا ہے ہمیں بیکاتا ہے تو ان مانو کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں نفس کے مارے مر مر کے روضہ رکھتے ہیں مر مر کے طرح بھی پڑتے ہیں کہ ہم کو جیسے کہ بس زبردستی کا سودہ ہے ایک کاش ہم اپنے نفس پر حاوی ہو جائیں کہ نفس تو صدرے گا نہیں شیطان تو صدرے گا نہیں یہ تو بدبخت صدر نے کہا ہی نہیں اس نے تو وہ تے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ صدرے ہیں نہ صدرے ہیں کہ قسم کھائیے تو صدرے گا نہیں اس کو پتا ہے کہ اسے صدرہ جاتا ہے سب پتا ہے اس کو ہمیشہ جہنم میں رہوں گا یہ بھی بدبخت کو معلوم ہے لیکن بس اس کی عریق ہے زد ہے نفس نہیں صدرے گا ایک کاش ہم نفس و شیطان پر غلبہ پانے اللہ کی عطا سے اس کی عنایت سے اس کی مدد سے سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے مچھے مچھے اور پیارے پیارے بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جہاں رمضان میں عبادت کا نیکیوں کا بے انتیاز ثواب ہے بے شمار رحمتیں اور برکتیں وہاں اس کی بے قدری اور گناہ کے سلسلے جو ہیں وہ عام دینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں بہت ہی زیادہ حلاقت خیز ہیں چنانچہ سیدہ امہ حانی رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے دو جہاں کے سلطان شاہنشاہ کونوں مکان سرور دیشان محبوب رحمان عجب جل و صلی اللہ علیہ 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 وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میری امت ذریل اور رسوہ نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرص کی گئی یا رسول اللہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ظلیل و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا اے ڈاڑی منڈو تم بھی سن لوں ڈاڑی منڈا نہ حرام تو رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ظلیل و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح یہ غور سے سنو جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے سلو علی العبیب سلو اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ استغفر سلو علی العبیب بھائیو مدینی چینل کے ناظرین اے رمضان کے عشق لرز اٹھو ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہیں ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو حساب نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے مر گیا تو بس مر گیا کہ اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے آئے آئے اللہ سے ہم توبہ کر یا شہوت کے ساتھ امرد یعنی خوبصورت لڑکے کو چھونا ہے لہذا خبردار 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 ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بدنگائی اور امرد بینی سے بچائیے حتی امکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے یعنی نیچی نگاہیں رکھنے کی بھر پور سعی کیجئے کوشش کیجئے آہ صد ہزار آہ بساوقات نمازی اور روزہ دار بھی ماہ رمضان کی بے حرومتی کر کے قہر قغار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گریفتار ہو جاتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے تیری امان چاہتے ہیں تیرے قہر و غضب سے تیری امان چاہتے ہیں مولا ماہ رمضان کی آمد آمد ہے ہم کو نیک بنا دے الہی سنتوں کا پابند بنا دے پروردگار ہمیں پورا مہینہ اعتقاف کی توفیق دے دے کاش ہم سارا مہینہ رمضان کا مسجد میں گزارے تیرے گھر میں گزارے باہر جائیں نہیں کہ باہر ایسی گناہ و بریف فضائیں ہیں کہ بس توبہ توبہ اللہ کے گھر کا ماہول ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کا تو معاملہ ہی کچھ نلالہ ہوتا ہے ہر وقت چھما چھم رحمتوں کی بارش ہوتی ہیں پیچھے پیارے پیارے بھائیو بعض اوقات رمضان مبارک میں قیع ہو جاتی تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ روضہ ٹوٹ گیا تو اس کے مسائل غور سے سن لیں جے اس کے آداب فیدان رمضان سے میں نے آپ کو بیان سنایا کچھ اپنی طرف سے وضاحتیں کی جو کہ فیدان سنت کا ایک باب ہے اس کو آپ کو چاند رات تک پورا پڑنا ہے ہمت کی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو پوری ہو جائے یقین مانے آپ کو رمضان کا لطف دوبالہ نہ ہو جائے تو مجھے کہنا اتنی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور اتنا جوش پیدا ہوگا رمضان کی قدردانی کا جیسے ابھی گناہ کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا تو گناہ سے بچنے اور سہر بنا کہ اس طرح دیگر گناہوں سے بدنگائیوں سے مزید بچنے کا ذہن بنا ہوگا نمازوں کا ذہن بنا ہوگا تو یہ پڑھنے سننے سے ذہن تو بنتا ہے تو ابھی تو میں نے آپ کو چند مدنی پھول پیش کی ہے یہ فیدان رمضان تو بھری پڑی ہے کیونکہ اس کے صفات ماخذ مراجعہ سمیت چھ سو پچانوے سات سو کے لگبہ اس میں کتنے مدنی پھول ہوں گے تو بہرحال یہ فیدان رمضان صفحہ دو سو پندرہ سے شروع ہو رہا ہے کرم یارب کے سات عرف کی نسبت سے قائے کے بارے سات پیرے نمبر ایک روزے میں خود بخود کتنی ہی قائے یعنی الٹی ہو جائے خواب بالٹی کیوں نہ بھر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دو اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قائے کی اور اگر وہ مو بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر تین قصدن مو بھر ہونے والی قائے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جب کہ قائے میں کھانا یا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے نمبر چار اگر قائے میں صرف بلغم نکلا بھلے بالٹی بھر جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا یعنی جان بوجھ کر کہ اگر قائے کی مگر تھوڑی سی آئی مو بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا نمبر چھے مو بھر سے کم قائے ہوئی اور مو سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود لوٹ دی نکل گئے ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر ساتھ مو بھر قائے بڑا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا اب آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آرہا ہو کہ مو بھر مو بھر مو مو بھر مو بھر بھر گیا کلی کی طرح کی مو بھر کی تاریف سن لیجئے فیضان رمضان صفحہ دو سو سولہ پر عالم گیری جلدور صفحہ دو سو چار کے حوالے سے لکھا ہے مو بھر قے کے معنی یہ ہے اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے جب بلا تکلف روک نہ جس کو بلتے جیسے کہ روک لیا نا تو یہ مو بھر نہ کہلائی بھلے مو بھر کہلائی نہیں تو مو بھر وہ جس کو بلا تکلف نہ روک سکے یعنی وہ نہیں خرررر کر کے ایک دم پھر ہو جاتی تکلف سے روکا تو یہ پھر مو بھر کہلائی کیونکہ لکھا یہ کہ بلا تکلف نہ روک سکیں تو وہ مو بھر ہے مدینہ کے پانچ حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے پانچ احکام شرقی یہ وضو میں بھی قے ہوتی ہے اس میں تھوڑا فرق ہے تو نمبر ایک وضو کی حالت میں جان بوچ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائیں کیونکہ وہاں روزے میں خود بخود قے کتنی ہی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا تھا لیکن وضو میں چاہے خود بخود آجائے یا جان بوچ کر انگلی ڈائل کر مو میں یا کسی طرح بھی قے کرے دونوں صورتوں میں اگر مو بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹے گا نمبر دو اگر بلغم کی مو بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا نمبر تین بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے نمبر چار بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا تو خون غالب ہے وضو ٹوٹ گیا اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی نمبر پانچ اگر قے میں جمع خون نکلا اور وہ مو بھر سے کم یہ بہت ضروری ہے مو بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے اس کی احتیاط فرمائیے آج کے لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کپڑوں پر چھینٹے پڑھنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور مو وغیرہ پر جو ناپا قے لگی جاتی اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پوچھ لیتے ہیں اللہ رب العزت عز و جل ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ 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 سلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد رمضان مبارک میں تو جس میں یہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے برائے راست سلسلے دیتے ہوں ایک دن کوئی میچ وغیرہ دے دی وہ ایک الگ بات مبارک لئے کہ الحمد اللہ دعوت اسلامی کو مدنی چینل کو یہ ازاز حاصل ہے کہ ماہ رمضان روزہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سلسلے ہمارے برائے راست ہوتے ہیں کہ شاید کسی چینل کے ہوں تو مجھے پتا نہیں بہت مشکل ہے کہ برائے راست لائے دینا آسان نہیں نہ گیدرنگ کسی کے پاس جو اتنی گیدرنگ دکھاتے ہوں الحمد اللہ یہ کوئی بڑا بول صدی اسلامی چینل شروع ہو گئے تو ہم اپنا مدنی چینل بند بھی کر سکتے کوئی ضرور ہی نہیں ہماری کوئی صدی نہیں ہے ہم کو دین کی تبلیغ چاہیے اسلام کی خدمت چاہیے سنتوں کی خدمت چاہیے دوسرے اگر مدنی چینل کے حساب سے سو فیصد اسلامی یا رسول اللہ کہنے والے اگر چینل شروع ہو گئے ہماری ہو سکتا کہ ذمہ دانیاں کم ہو جائیں پھر ہم مزید مدنی قافلوں پر توجہ دے سکیں گے لیکن فیلال تو یہ اکلوتا چینل ہے اللہ اس کو نظر بچ سے بچائے فیزان مدنی چینل جاری رہے گا غیبت کلاف جنگ جاری رہے گی ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ عزب جل شیطان کے کلاف جنگ جاری ملک ملک میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریع بھی اسلام بھائی سن رہے ہیں سب نیت کر لیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہمارے مدنی مراکز میں مساجد میں تیس دن کے اعتقاف پورے ماہ رمضان کے اعتقاف کی نیت کر لیں اور جن سے پورے ماہ رمضان کا اعتقاف نہ ہو سکے وہ تو نیت کری لیں گے انشاءاللہ آخری اشرے کا سنت اعتقاف دعوت اسلامی کے بہکے میں کے مدنی ماحول کے ہونے والے جدول کے مطابق مساجد میں ضرور کریں گے آخری اشرے میں آخری دس دن میں بیس ماہ روزہ جب گزر جائے تو یہ غروب آفتہ مسجد میں ہو اکیس ماہ روزہ شروع آپ کا مسجد ہو بیس ماہ روزہ غروب آفتہ سے پہلے پہلے مسجد میں احتقاف کی نیت سے آ جائیں اور چاند رات تک مسجد ہی میں رہیں تو یہ دس دن کا احتقاف آخری اشرے کا احتقاف کہلاتا ہے تو ماہ رمضان کا پورا انشاءاللہ احتقاف کی نیت کریں اور جدول کے مطابق اس پر عمل بھی کریں جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز آپ کو جدول دے گا چندے کے بارے میں سوال جواب جو مختصر سی کتاب مکتب مدینہ نے شائع کی ہے اس کو پڑھ لی گئے اور خصوصا جو چندہ کرتے پھرتے نے اسلامی بھائی اگر آپ کو چندہ کرنا ہے دیکھو میں آپ کو یہ صاحب بولتا ہوں چندہ وہ ہی کرے کہ جو چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب پڑھ لیں باقی آپ کا پیسہ نہیں چاہیے مجھے بہت وسوسے آتے ہیں کیا کیا کر کے لاتے ہوں چندے اپنا کو پیسے جمع کرنا یہ ہماری مجبوری ہے ہماری ضرورت نہیں یہ سارے کام چلانے تو ہم کو ستھرا پیسہ چاہیے پتہ نہیں آپ کیا کیا کرتے ہوں گے تو مہروانی کر کے آپ یہ کتاب پڑھ لیں بلے آپ نے پڑھ لی رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہر سال پڑھ لیا کریں جن کو چندہ اکٹھا کرنا پڑھ لیں پڑھ چاہیے میرے جیب میں لڑی پیسے جاتے ہیں نہ شورا والوں کے جیب میں جاتے ہیں دین کے کاموں میں سرک ہوتے پیسے تو اس لیے جو اس میں آکام لکھے چندے کے ان کے مطابق چندہ کرنا ہے اور ناظرین بھی سن لیں ہم کو سو فیصد ہلال رقم چاہیے اگر کسی کے پاس حرام کی رقم ہے وہ اگر دعوت اسلامی کو دھنا چاہتے تو اس کو نالے میں پھینکو دعوت اسلامی کو نہیں چاہیے آپ کے بعد سو فیصد ہلال کی روزی ہے ہلال کی رقم آپ دے سکتے ہیں ہم آپ کی منت کرتے کہ ہم ہم دیں حلال آپ گلدار ابھی بھی سہر تعمیر تھی خود بس میں بیٹ مرغا بن سفر کرتے دے یا کوئی اسکوٹر پہ بیٹھا دیتا دیتا اسکوٹر پہ بیان کر بیان کر دیتا تھا اخراجات بھی نہیں تھے پھر کام بڑھ گیا مجلی سے بن گئی اور ماشاء اللہ کام بڑھ گیا دو پیسوں کی ضرور پڑ گئی تو اس لئے بغیر پیسے کے کام ممکن ہے جیسے میں نے کیا ایک روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا ایک روپیہ جو اس کو بولتے نا ون روپی وہ بھی دعوت ہم بریانیوں کے ذریعے لوگوں کو نہیں جمع کریں گے ہم اللہ رسول کے نام سے لوگوں کو جمع کریں گے اور الحمدللہ ہم نے اللہ رسول کے نام پر لوگوں کو جمع کیا ہے آج بھی یہ ماشاء اللہ ایسے حالات میں پور امن اجتماع اب بھی ہو رہا ہے ہریالی اس وقت فیضان مدینہ فیضان مدینہ فیضان دعوت اسلامی آگے آگے رمضان ہے آگے آگے رمضان ہے آگے آگے رمضان ہے آگے رمضان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے بنا گتے الحمدللہ زہر نصیب خوشا قسمت مرحبہ صد کروڑ مرحبہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہلال رمضان آسمان دنیا پر جلوا گر ہوا اور اس نے ہمارے دل ٹھنڈے کیے مزے کوئی مزہ آگے تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو خیر مبارک رمضان کی آمد مرحبہ ماہ غفران کی آمد مرحبہ شہر رمضان کی آمد مرحبہ ماہ نزول قرآن کی آمد مرحبہ ماہ تلاوت قرآن کی آمد مرحبا ماہ ترابیح قیامت مرحبا ماہ تصابیح قیامت مرحبا ماہ سیام قیامت مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دن تازہ جاں ہماری والد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لئے